اسلام علیکم ویورز آپ کو بتا ہے کہ ہر موسم کے کچھ مقصود پھل ہوتے ہیں اور ان پھلوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آٹ آف سیزن بھی انجوائی کرسکیں تو ان کو انجوائی کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے ان کو آپ جیمز بنائیں یا ان کی چٹنیاں بنا لیں یا ان کو مربوں کی شکل میں یوز کریں تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کو سیف کریں محفوظ کریں اور آٹ آف سیزن بھی آپ ان کو یوز کرسکیں تو آئیے میں آپ کو آج اس موسم کے جو مقصود پھل ہیں ان میں گاوہ شامل ہیں امرود جسے اردو میں امرود کہا جاتا ہے اس کا جیم بنانا آپ کو سکھاتی ہوں اور یہ انتہائی ایکنومیکل بہت ہی سستے پڑتے ہیں کیونکہ سیزن میں جو فروٹس ہیں وہ بہت ہی آپ کو فریش ملتے ہیں اور بہت ہی ان کی پرائز کم ہوتی ہے آپ چاہیں تو ان کو بنا کے پورا سال کے لیے سیف کر لیں سکس منت، تھری منت مطلب جیسے ہی آپ کا سیزن نکل جائے گا آپ ان کو بنائیں اور آٹ آف سیزن بھی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ہاف کے جی ہمارے پاس گوہز تھے ان کو لیا ان کو ہم نے واش کیا اچھے طریقے سے ان کے ہم نے جو ہمارے پورٹس اوپر کا اور نیچے کا ہم نے نکال دیا اس کو ہم نے کٹ کر لیا اور بلکل باریک باریک سلائسز میں ہم نے کٹا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ایک ساؤس پین لیا اس میں ہم نے ٹو گلاس جو ہمارے پاس وارٹر تھا وہ شامل کیا اس میں ہم نے ہمارے جو پٹے ہوئے گوہز تھے وہ ڈال دیئے اچھا یہ دیکھیں اور یہ آپ نے ان کو یہ شور کر لینا ہے کہ اس میں کوئی کیرا وغیرہ نہ ہو یا اس میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے کہ جو آپ کے لیے سیف نہ ہو دوسری سیٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے جار لیے ہیں ان کو ہم نے سٹریلائز کرنے کے لیے ایک لیدہ سے برطن میں پانی ڈالا اس کے اندر ہم نے ان کو ڈال دیا اور ون منٹ تک ان کو وائلنگ پوائنٹ آنے تک یا وائل کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور نکال لیے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ یوز نہیں کرنا ہے آپ کے پاس کوئی سپون ہے کوئی چمچ ہے کوئی بھی چیز جس سے آپ آسانی سے سے نکال سکیں آپ نکال لیں اور ساف پلیٹ پہ آپ اس کو الٹا رکھ دیں تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائیں اور اس طرح سے یہ آپ کے جار بلکل سیف ہو جائیں گے اور آپ اس میں جو بھی آپ کے پاس جیم چٹنی کچھ بھی ڈالیں گے تو وہ زیادہ عرصے تک وہ سیف اور محفوظ رہے گا اس طرح سے آپ نے اس کو نکال کے تو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہمارے گاواز تھے اگر وہ گل گئے ہیں تو ہم نے ان کو گل چکے ہیں ہم نے ان کو نکالنا ہے اور ہم نے ان کو ایک بلینڈر میں ڈالنا ہے اس میں ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ سارے کے سارے ہم اس میں شامل کر لیں گے آپ نے اسی طرح سے ڈال پھر کر لیں گے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بننا چاہیے سمودی جیسے ہو جاتی نا ویسے آپ نے اس کو بنانا ہے بنا کے آپ نے اس کو چھنی میں ڈالنا ہے چھنی میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کا جو پلپ ہے وہ ہم نیچے لے جائیں گے اور جو اس کے بیج ہیں جو اس میں ایکسٹر جو ہمارے پاس اس کا جو ہمارے پاس ایکسٹر اس کی بیج ہیں یا اس میں چھلکا ہے یا کچھ بھی ہے اس طرح کی چیزیں وہ پارٹ ہم لیدہ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے چھان لینا ہے یہ دیکھئیے ہمارے پاس پلپ اس کا چھنا ہوا پلپ موجود ہے یہ تقریبا ایک پیالی کے نزدیک ہے یعنی کہ ایک سے سوا کپ ہے جتنا ہمارے پاس پلپ ہے اتنی ہی ہم اس میں شگر شامل کریں گے چینی ڈالیں گے تقریبا میں نے بولا سوا کپ ہے تو اتنی ہم نے چینی ڈالی سوا کپ ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانچ سے چھے چمچ پانچ سے چھے چمچ ہم نے اس میں لیمن جوز شامل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ ڈالیں گے آپ نے اس سے کم استعمال نہیں کرنا ہے اگر اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو جیمز ہیں ان کو ایک ذائقہ بھی دیتے ہیں ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور یہ اس کو لانگ ٹائم کے لیے ایک ایزے پریزرو بھی یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیمن جوز کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہمارا جو پیوری تھے جو ہم نے اس میں پلب ڈالا تھا وہ پک کے اس کا پانی ویپریٹ ہو گیا اس شکل میں آ گیا ہے ایک سپون ہم نے پلیٹ میں ڈالا تو وہ دیکھیں بلکہ سٹک ہو گیا ہے یعنی کہ وہ چپک گیا ہے اور نیچے کی طرف نہیں گر رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیم فلڈن ہے مکمل تیار ہے اب ہم اس کو ایک جار میں ڈالیں گے جس کو ہم نے سٹیڈ آئیس کیا ہوا تھا اب یہ سارا ہم جیم چمج کی مدد سے یا کوئی بھی آپ کے پاس سپون ہے یا کوئی آپ اس کے لئے پائپنگ بیگ یوز کرنا چاہتے ہیں جس مرضی چیز سے آپ چاہیں آپ اس کو ڈالیں اب ہم ایک سلائس لیں گے اس کو ہم ٹوست کریں گے اپنا ریزلٹ چیک کرنے کے لئے کہ ہمارا جیم کیسا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہم ایک ہم لیں گے ہم نائف لیں گے اس سے ہم اس کو اپنے ٹوست کی ہوئے جیم کے اوپر ہم اس کو سپریٹ کریں اور یہ بہت ہی سموتھ اور بہت ہی یہ مزے کا جیم لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی تھوڑے پیسوں میں تھوڑی سی چیزوں میں آپ نے گھر پہ اس کو تیار کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں واؤ بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے انبیلیویبل کے ہم نے گھر پہ بنایا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں